ایت سے قبل حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولیوں کی قیمت پانچ روپے پندرہ پیسے اضافہ ڈیزل پانچ روپے پینسٹھ پیسے لائی ڈیزل آج روپے نوے پیسے فی لیٹر مہنگا مزارت خزانہ کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کرنے سے ان کا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر ایل پی جی کی قیمت میں دو روپے پی کلو گرام اضافہ نئے قیمت ایک سو پندرہ روپے مقرر گھریلو سیلینڈر ایک ہزار تین سو پچاس روپے کا ہو گیا سرکاری ملازمین ایدے قربان پر چار چھٹیاں منائیں گے وفاقی حکومت کی جانت سے چھٹیوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا بارہ سے پندرہ اگست تک ہوگا آرام ہفتے والے دن دفتر کھلیں گے ہوگا بھرپور کام نوٹیفکیشن جاری محکمہ موسمیات نے خطر کی گھنٹی بجا دی مونسون بارشوں کا ایک اور سپیل آج سے جمعے تک تفانی بارشوں کا امکان دے ہی علاقوں میں سیراب کا خدشہ زل انتظامیہ واسا اور دیگر محکموں کو ایلرٹ جاری نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی ممکنہ شکایات سے نمٹنے کے لیے پیج بھی تیاریوں کی ہدایت کمیشنر آسیب بلال لودھی کی تمام منڈیوں کے جوینیت سسٹم کو بہتر کرنے کی ہدایت تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں حکومت حالات خراب کر رہی ہے صورتحال یہی رہی تو یومِ آشورہ کے بعد غیر معینہ مدد کے لیے کاروبار بند کر دیں گے انجوان تازنا نئی میر گروپ کی پریس کانفرنس ٹیکس وصولیوں کا ظالمانہ نظام واپس نہ لینے پر پندرہ اور سولہ اگست کو شہر بھر میں کاروبار بند رکھنے کا اعلان تاجر برادری چھبیس اور ستائیس اگست کو غیرطال کریں چودری شگر ملکے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی نیب لاہور میں پیشی مریم نواز سوالات کے جوابات پر نیب کو مطمئن نہ کر سکی مزید پوچھ تاج کے لیے آٹھ اگست کو دوبارہ طلب یوسف عباس شریف بھی نیب میں پیش ہوئے لیگی رہنما کے نیب آفیس پہنچنے پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود سیکیورٹی کے سخت انتظامات انٹی روائٹ فورس تائینات کی گئے تعلیم سب کے لیے کے دعوے داروں کا انوکھا اقدام فاطمہ جناہ گلز کالیج چونہ منڈی کو ہوتل میں تبدیل کرنے کا انکشاف گلز کالیج ختم کرنے سے دو ہزار چھے سو پچاس طالبات کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا سیٹی فارڈی جونے کالیج کو ہوتل میں تبدیل کرنے سے مطالق مراستوں کی کافیاں حاصل کرتے ہیں ناکیس انتظامی صلاحیتیں ریلوے حکام ٹرین شیڈول بہار کرنے میں ناکام لہور آنے اور جانے والی ٹرینے گھنٹوں تافیر کا شکار لہور سیشن سے کراچی جانے والی چھے گاڑیوں کی بکنگ روک دی گئی پاک بزنس ایکسپریس کے مسافروں کو جناہ ایکسپریس میں ایڈجس کیا گیا دعووں اور بادوں کے حجوم میں شہری اداروں کی کارکردگی سوالیا نشان بن گئی میاں میر کے علاقے میں کھلا گندہ نالا سات سالہ بچہ نگل گیا ریسکیو ٹیموں کی مدد سے بچے کی لاش نکال بھی گئے مونسون بارشوں میں ڈینگی ایک بار پھر سر اٹھانے لگا گل بگ تھی کی رہائشی سر سر سالہ اظہر علی میں وائرس کی تصدیق مریض کو نیجی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا روہ سال ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دس ہو گئی ادھر قربانی کے جانوروں میں کانگو وائرس کا خطرہ زلی انتظامیہ نے شہر کے داخلی راستوں پر پندرہ کیمپس لگا دیئے افسران کے لیے ایگزیکٹیو آلاؤنس اہل کاروں کے لیے صرف دھکے اپکا کی پنچاب حکومت کی انتیازی سلوک کی مضمت ہوش ربا مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ اپکا ملازمین کا میکمہ ہاؤزنگ کے باہر اعتجازی مجاہرہ رہنماوں کا خطاب چودہ سال قبل گریڈ سترہ میں بھرتی ہوئے حکومت نے مستقلی کے بہانے گریڈ سولہ میں تنظلی کر دی کمپیوٹر آلاؤنس بھی بن سرکاری سکولوں کے کمپیوٹر ارسادزہ کا پانچ اگست کو حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کرپشن الزامات پولیس افسران کا کام کرنے سے انکار ڈیا جیو پیشن کہتے ہیں کسی پولیس افسر کو ڈرنے کی ضرورت نہیں جو لوگ بے قصور ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی جو گناہگار ہیں انہیں محکمے میں رہنے کا کوئی حق نہیں پنجاب یونیورسٹی نے ڈگری کلاسز کے نتائب کا اعلان کر دیا دو لاکھ چھ ہزار چھ سو چھبیس میں سے تیران میں ہزار آٹھ سو انتیس امیدوار سوکرو ہو سکے کامیابی کا تناسب صرف پینتالیس اشاریہ اکتالیس فیصد رہا کامیاب طلبہ میں لڑکوں کا تناسب صرف تین تیس فیصد رہا گریڈویشن لیول پر لڑکوں کی تعلیم نے آدم دلچسپی سوال یا نشان بن گئے ڈگری امتحانات میں کسان باپ کی ہونہار بیٹی نے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا بی اے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر انیزہ احمد خوشی سے نحال بی ایس تی کی ٹوپر نشابہ زفر والد کے سائے شفقت سے محروم کامیابی پر مرہوم والد کو یاد کر کے آنسوں کا نظرانہ پیش کیا پنجاب یونیورسٹی کا ایس او سیئر ڈگری پروگرام کی بہدری کے لیے بڑا فیصلہ مطلوبہ سہولیات پراہم نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کا الہاق منصوب کرنے کا اعلان یونیورسٹی سے ملحکہ سات سو سرکاری اور نیجی کالجز میں سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا عید سے قبل حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرولیوں کی قیمت پانچ روپے پندرہ پیسے اضافہ ڈیزل پانچ روپے پینسٹھ پیسے لائی ڈیزل آج روپے نوے پیسے فی لیچر مہنگا مزارت خزانہ کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کرنے سے ان کا مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر الپی جی کی قیمت میں دو روپے ایف پی کلو گرام اضافہ نئے قیمت ایک سو پندرہ روپے مکرر گھریلو سیلینڈر ایک ہزار تین سو پیچاس روپے کا ہو گیا سرکاری ملازمین ایدے قربان پر چار چھٹیاں منائیں گے وفاقی حکومت کی جانت سے چھٹیوں کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا بارہ سے پندرہ اگست تک ہوگا آرام ہفتے والے دن دفتر کھلیں گے ہوگا بھرپور کام نوٹیفکیشن جاری محکمہ موسمیات نے خطر کی گھنٹی بجا دی مونسون بارشوں کا ایک اور سپیل آج سے جمعے تک تفانی بارشوں کا امکان دے ہی علاقوں میں سیراب کا خدشہ زل انتظامیہ واسا اور دیگر محکموں کو ایلرٹ جاری نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی ممکنہ شکایات سے نمٹنے کے لیے پیج بھی تیاریوں کی ہدایت کمیشنر آسیب بلال لودھی کی تمام منڈیوں کے جوینیت سسٹم کو بہتر کرنے کی ہدایت تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں حکومت حالات خراب کر رہی ہے صورتحال یہی رہی تو یومِ آشورہ کے بعد غیر معینہ مدد کے لیے کاروبار بند کر دیں گے انجوان تاجران نئی میر گروپ کی پریس کانفرنس ٹیکس وصولیوں کا ظالمانہ نظام واپس نہ لینے پر پندرہ اور سولہ اگست کو شہر بھر میں کاروبار بند رکھنے کا اعلان تاجر برادری چھبیس اور ستائیس اگست کو غیرطال کریں چودری شگر ملکے نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی نیب لاہور میں پیشی مریم نواز سوالات کے جوابات پر نیب کو مطمئن نہ کر سکی مزید پوچھ تاج کے لیے آٹھ اگست کو دوبارہ طلب یوسف عباس شریف بھی نیب میں پیش ہوئے لیگی رہنوما کے نیب آفیس پہنچنے پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود سیکیورٹی کے سخت انتظامات انٹی روائٹ فورس تائینات کی گئے تعلیم سب کے لیے کے دعوے داروں کا انوکھا اقدام فاطمہ جناہ گلز کالیج چونہ منڈی کو ہوتل میں تبدیل کرنے کا انکشاف گلز کالیج ختم کرنے سے دو ہزار چھے سو پچاس طالبات کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا سیٹی فارڈی جونے کالیج کو ہوتل میں تبدیل کرنے سے مطالق مراستوں کی کافیاں حاصل کرتے ہیں ناکس انتظامی صلاحیتیں ریلوے حکام ٹرین شیڈول بہار کرنے میں ناکام لہور آنے اور جانے والی ٹرینے گھنٹوں تافیر کا شکار لہور سیشن سے کراچی جانے والی چھے گاڑیوں کی بکنگ روک دی گئی پاک بزنس ایکسپریس کے مسافروں کو جناہ ایکسپریس میں ایڈجس کیا گیا دعوو اور بادوں کے حجوم میں شہری اداروں کی کارکردگی سوالیا نشان بن گئی میاں میر کے علاقے میں کھلا گندہ نالا سات سالہ بچہ نگل گیا ریسکیو ٹیموں کی مدد سے بچے کی لاش نکال دی گیا مونسون بارشوں میں دینگی ایک بار پھر سر اٹھانے لگا گل بگ تھی کی رہائشی سر سر سالہ ازھر علی میں وائرس کی تصدیق مریض کو نیجی ہسپتال میں داخل کر دیا گیا روہ سال دینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد دس ہو گئی ادھر قربانی کے جانوروں میں کانگو وائرس کا خطرہ زلی انتظامیہ نے شہر کے داخلی راستوں پر پندرہ کیمپس لگا دیئے اب سلام کے لیے ایگزیکٹیو آلاؤنس اہل کاروں کے لیے صرف دھکے اپکا کی پنجاب حکومت کی امتیازی سلوک کی مضمت ہوش ربا مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ اپکا ملازمین کا میکمہ ہاؤزنگ کے باہر اعتجازی مجاہرہ رہنماوں کا خطاب چودہ سال قبل گریڈ سترہ میں بھرتی ہوئے حکومت نے مستقلی کے بہانے گریڈ سولہ میں تنظلی کر دی کمپیوٹر آلاؤنس بھی بند سرکاری سکولوں کے کمپیوٹر ارسادزہ کا پانچ اگست کو حکومت کے خلاف احتجاج کا اعلان کرپشن الزامات پولیس آفسران کا کام کرنے سے انکار دیا جیو پیشن کہتے ہیں کسی پولیس آفسر کو ڈرنے کی ضرورت نہیں جو لوگ بے قصور ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا رہی جو گناہگار ہیں انہیں محکمے میں رہنے کا کوئی حق نہیں پنجاب یونیورسٹی نے ڈگری کلاسز کے نتائب کا اعلان کر دیا دو لاکھ چھ ہزار چھ سو چھبیس میں سے تیرانویں ہزار آٹھ سو انتیس امیدوار سوکرو ہو سکے کامیابی کا تناسب صرف پینتالیس اشاریہ اکتالیس فیصد رہا کامیاب طلبہ میں لڑکوں کا تناسب صرف تینتیس فیصد رہا گریجیشن لیول پر لڑکوں کی تعلیم میں آدم دلچسپی سوالیا نشان بن گئے دگری امتحانات میں کسان باپ کی ہونہار بیٹی نے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا بی اے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر انیزہ احمد خوشی سے نحال بی ایس تی کی ٹوپر نشابہ زفر والد کے سائے شفقت سے محروم کامیابی پر مرہوم والد کو یاد کر کے آنسوںوں کا نظرانہ پیش کیا پنجاب یونیورسٹی کا ایس او سیئٹ ڈگری پروگرام کی بہدری کے لیے بڑا فیصلہ مطلوبہ سہولیات پراہم نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کا الہاق منصوب کرنے کا اعلان یونیورسٹی سے ملحکہ سات سو سرکاری اور نیجی کالجز میں سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا پنجاب یونیورسٹی نے ڈگری کلاسز کے نتائف کا اعلان کر دیا دو لاغ چھے ہزار چھے سو چھبیس میں سے تیران میں ہزار آٹھ سو انتیس امیدوار سوکرو ہو سکے کامیابی کا تناسب صرف پینتالیس اشاریہ اکتالیس فیصد رہا کامیاب طلبہ میں لڑکوں کا تناسب صرف پینتیس فیصد رہا گریجویشن لیول پر لڑکوں کی تعلیم میں آدم دلچسپی سوالیاں نشان بن گئے دگری امتحانات میں کسان باپ کی ہونہار بیٹی نے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا بی اے میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے پر انیزہ احمد خوشی سے نحال بی ایس تی کی ٹوپر نشابہ زفر والد کے سائے شفقت سے محروم کامیابی پر مرہوم والد کو یاد کر کے آنسوںوں کا نظرانہ پیش کیا پنجاب یونیورسٹی کا ایس او سیئر ڈگری پروگرام کی بہدری کے لیے بڑا فیصلہ مطلوبہ سہولیات پراہم نہ کرنے والے تعلیمی اداروں کا الہاق منصوب کرنے کا اعلان یونیورسٹی سے ملہکہ سات سو سرکاری اور نیجی کالجز میں سہولیات کا جائزہ لیا جائے گا